اسلام علیکم کیسے آپ سب دو جی ویکیشنز یہاں پہ ہو چکی ہیں بچوں کی اور ہماری بھی ہو گئی ہیں آپ کو پتہ ہے بہت مشکل ہوتا ہے بچوں کی ویکیشن ہو جائے اور یہاں پہ فیملی نہ ہوں اور جنرمنی کی ہم بیچ اور سیز ریور جو فلوس ہوتے ہیں اور سی کہتے ہیں لیک کو تو آج ہم وہاں جا رہے ہیں دوسرے اور سور سے ہمارے ٹاؤن سے دوسری جگہ پہ ہے اور آپ کو ایک خاص بات بتانی ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جرمنی آنے سے پہلے ہی آ چکے ہیں تو خیال رکھیں اگر اپنے بچوں کے ساتھ آپ جا رہے ہیں تو تو آپ کو یہ ٹرین نظر آ رہی ہوگی تو یہ بہت پرانے زمانے کی ٹرین تھی تو مجھے پاکستان کی وہ ٹرین یاد آ گئے گرین لائن جو جس میں کمپارٹمنٹس ہوتے ہیں تو یہ بلکل ویسی تھی اور بچے بہت ایکسائیڈ تھے وہ نیو ٹرین ہوتے ہیں یہ بہت بگ سٹی اور کافی زیادہ آج کل تیوریس ٹائم ہے اور کافی سب لوگ کی ویکیشنز بھی ہیں تو کافی لوگ ٹرین کر رہے ہیں تو کافی بڑی سی ہوتی ہے اور شکر ہم لوگوں کو ایک کمپارٹمنٹ مل گیا تھا اور ہم بیٹ گئے تھے تو جی بچوں کے لیے فروٹ فروٹ لے کے آئے تھے ساتھ میں کیونکہ آپ کو پتا ہے بچوں کا سنیکس ٹائم ہو جاتا ہے اور پھر ہم نے کہا وہاں جائیں گے تو پھر وہاں پہ ہم نے اپنی تیاری ویاری کر لی ہے کیونکہ پتا نہیں ہے کہ آپ کے لیک پہ جہاں پہ ہم جا رہے ہیں وہاں پہ حلال آپشن ہونا ہوں مجھے لگتا ہے کم ہی ہوں گے کیونکہ وہ کافی طرح ثورتی شہر سے دور ہیں اور بچے بہت انجوائے کرے تھے اور مجھے اپنا بچپنا یاد آ گیا کہ جب ایک دفع ہمیں گئی تھی ٹرین میں بہت ایکسائیڈی تھی اپنی نانا اور خالہ کے ساتھ تو بہت انجوائے کیا تھا ہم پہنچ چکے ہیں لائپسیج آئے ہیں ہم لوگ لائپسیج جو جرمانی میں جو اس جرمانی میں اس میں سیکنڈ لارجز سٹی ہے اور کافی یہاں پہ آوز لینڈر ہوتے ہیں انڈین پاکستانی بھی بہت ہیں بنگلہ دیشی ہے کافی اور عربی تو بہت ہی ہیں اور آپ دیکھیں لائپسیج کا یہ ہے ٹرین سٹیشن اور سامنے یہ آپ کو ہم لوگوں کو ٹرین لینی تھی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں ہم پہنچ گئے ہیں ہم لوگ یہ بہت ہی تھی جگر لگ رہی ہے آج بہت گرمی ہے پاکستان جیسے فیلنگ آ رہی ہے ہم لوگ اوٹرے ہیں بس سے پہلے ٹرین میں آئے تھے پہ ہم نے بس لی وہاں سے ہم نے ٹرین لی اور یہاں پہ آگئے ہیں یہ اچھا سا لیک ہے یہاں پہ اور بہت ہمیں سمارز کیا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بچے بھی ایکسید ہوگئے بچے بھی رہنے والے جہاں پہ تھے پاکستان میں کراچی میں رہنے والے تھے وہاں تو بیچ تھا بچے انجوائے کرتے تھے بچے تو بہی چھوٹی تھی بچے تھے بچے تھے جرمنی میں آپ نے خاص طور پر ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کیونکہ جرمنی میں جو کوپر جو فری کوپر کلٹور ہے مطلب ہے فری بوڈی جو کلچر ہے مطلب ہے وہ بہت عام ہے یہاں پہ پارک بیچ ہوں یا آپ سی پہ جاروں اور ریور میں جا رہے ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو داؤٹ کلوتھنگ ہوتے ہیں تو یہ خیر بہت چھوٹے سیٹی ہیں مطلب سیٹی ہیں جن کی لیکس ہیں چھوٹی ہوتی تھی اگر آپ بک سیٹی میں جاتے ہیں بیچ پہ جاتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے آپ بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں خاص طور پر خود بھی خیال رکھنا اور بچوں کے ساتھ بہت خیال رکھنا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے بچوں کو اتنا ایکسپوجر بھی نہیں دینا چاہیے اور جرمانی میں کافی چیزیں بہت عام ہیں جو ہم لوگ کے لیے اتنی عام بات نہیں ہے اور ہم لوگ اس کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے ہم لوگ چھوٹے سے شہر میں رہتے ہیں ٹاؤن ہے ہمارا بڑا سکون سا ہے کافی لوگ ذرا تھوڑا سے بیک ورڈ سے ہیں مطلب اتنا کوئی اوپن نہیں ہے جب ہم بک سیٹیز میں آتے ہیں تو ایسی چیزیں ایسی تو نہیں ہیں اتنا عام نہیں ہے یہاں پہ جہاں پہ ہم لوگ آئے تھے فرے شکر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی پھر بھی آپ کو دیکھ کے آنا جانا چاہیے تو تب ہی ہم لوگ ہم نے بک سیٹی کا کوئی اثر نہیں بنایا کہ ہم کوئی بک سیٹی میں جائیں گے ویکیشنز کے لیے جو آس پاس جگہ ہیں ہم لوگ نے کہا وہیں جاتے ہیں اور آپ کو پتہ گھرمی بہت ہوگئی ہے تو ہم لوگ ساتھ برگر برگر بنا کے لے کی آئے تھے کیونکہ یہاں پہ کوئی حلال آپشن نہیں تھا آپ میں دیکھا ہوگا سب زیادہ تر دوچھی تھی اور عربی بھی بیٹھے ہوئے تھے عربی فیملی بھی تھی تو یہ بچوں نے بہت انجوائی کی ہے یہاں پہ اور بہت اچھا ٹائم گزرا گھرمی بہت زیادہ شدت سے ہو رہی تھی اور یہاں کے جو سن ہے بہت زیادہ گوہر ڈینجرس مطلب ہمیں تو بہت زیادہ ٹین کر دیتا ہے تو شکر ہے یہ پبلک ٹائلٹس بنائے ہوئے تھے اور بہت ہی نیت ان کلین تھے یہ بہت اچھی ہے یہاں پہ جگہوں پہ ایسا خیار رکھا جاتے ہیں بچوں کے لیے اور ہینڈیکیپ جو ہوتے ہیں لوگ ان کے لیے بہت خاص طور پہ دیکھیں آپ نے لکھا ہوا ہے یہاں پہ یہ ان کے لیے بھی الگ سے ہے تو بہت گرمی سی ہو گئی فریش فریش سینڈ کیسل بنایا ہے بیچ میں تھوڑا سا لیک میں انہوں نے پانی مانی سے کھیلا ہے اور پھر ہم نے دوبارہ سنیکنگ بھی کی ہے برگر کے بعد پھر ہم لوگ ڈھک گئے تھے تو بچوں نے کہا آئیس کریم کھاتے ہو اور جب آپ کو بات ہے گرمی ہو اور تھنڈ ہو بچوں کو تو بس آئیس کریم پسان دے اور بہت ہی یمی سی تھی بہت اچھا ٹائم سپین کیا تو پھر ہم نے کہا ہم نے کہا تو پورا دن لگائیں گے ہم لوگ ایسے تو نہیں کہ ہمیں کوئی سن بات چاہیے ہم کو ٹین ہونا ہے ہمیں تو اپنی فکر ہوتی بھائی اتنا سن بلوگ لگانے پھر بھی ٹین ہو رہے ہیں تو یہی پہ بلوگ ختم کرتی بھائی آپ سے جلدی ملاقات ہوتی ہے انشاء طرح اللہ حافظ بھائی پس ہم لوگ نہ اسکریم کھائی اب ہم لوگ کھان جا رہے ہیں اپنے گھر بھائی